آہتو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلال اقدتم لسانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ وعملہ یا مکلے والقلوبی سبت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو قرآن پاک کی صورت صورت المنافقون کی فضیلت اور اس کے بینفٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ قرآن کی ترتیب میں 63.63 نمبر پر ہے یہ مدنی صورت ہے یعنی یہ حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی اس کا نام منافقون اس لیے ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے اس میں منافقین کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی اس میں ایک ظلیل منافق کا ذکر ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں یعنی وہ ظلیل منافق عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین منافقوں کا سردار بڑا بدبخت خبیص الفطرت تھا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتا اہل اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتا لیکن وہ بنا ہوا مسلمان تھا تھا وہ اندر سے منافق اس کی ظلت کا تذکرہ اس صورت میں ہے ایک قبیلہ تھا بنی مطلق ان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس کا جو سردار ہے حارس بن زیرہ وہ جو ہے ایک گروہ یا فوج جمع کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے جب یہ اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ معلومات لے کر آؤ جب وہ جا کر معلومات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ معلومات بالکل صحیح ہیں حارس بن زیرہ مدینہ میں حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ سن کر آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور کہا ہم پہلے حملہ کریں گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شرکت ہوئے اور زید ابن حارس کو پیچھے مدینہ کا گورنر بنا دیا یہ اپنا لشکر لے کر چلے تیز گھوڑوں پر بیس مہاجرین اور دس انسار یہ لشکر لے کر آپ خود روانہ ہوئے اور تیز رفتاری سے گئے اور حملہ کر دیا وہ ابھی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے جب حملہ ہوا تو وہ بکھلا گئے اور سنبھل نہ سکے اس میں ان کے دس بہت اہم لوگ مارے گئے باقی گرفتار ہوئے اور مالے غنیمت میں تقریباً دو ہزار اونٹ پانچ ہزار بکریاں آئیں اور دو سو گھرانے گرفتار ہوئے اس غزوے میں منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ بھی تیار ہو گیا وہ آج تک کسی غزوے میں شریک نہیں ہوا تھا اس غزوے میں اس لیے گیا کہ بہت مالے غنیمت ملنے کا امکان ہے لہٰذا وہ شریک ہو گیا کہ مالے غنیمت ملے گا اور واقعی میں ہوا مالے غنیمت خوب ہاتھ آیا ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی وہ بھی ساتھ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح حاصل کر لی پھر کچھ دن وہیں ٹھہر گئے وہاں ایک کوئے کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں چند دن ٹھہرے وہاں ایک مہاجر اور ایک انساری کا جھگڑا ہو گیا جھگڑے میں مہاجر نے انسابی صحابی کو اپنی لات ماری انساری نے اپنے انساریوں کو پکارا مہاجرین نے بھی مہاجرین کو پکارا انسار اور مہاجرین سب اکھٹے ہو گئے یعنی صحابہ ہیں مسلمان ہیں آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اب جب یہ آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی انہوں نے اپنے خیمے میں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کہاں سے آئی باہر نکلے کہاں جی یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزبیت کی باتیں چھوڑ دو کہ میں مہاجر ہوں اور توں انسار ہے یہ باتیں بدبودار ہیں اب اس کو نہ دہراؤ اور آپ نے وہ جھگڑا ختم کروا دیا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایسی بات کی بدبود ظاہر بھی ہوئی تھی وہ ظاہر ہوئی اور ہم نے محسوس کی جب صلی اللہ صفائی ہو گئی تو عبداللہ بن عبی کو موقع مل گیا باتیں بنانے کا وہ انساریوں کو کہنے لگے تم نے مہاجرین کو سر چڑھا لیا ہے وہ لٹے پٹے مہاجر بن کر آئے تم نے اپنے گھر بار انہیں دے دیئے کاروبار دے دیئے اب یہ اسٹیبلش ہو کر تمہیں آنکھیں دکھاتی ہیں یہ تمہارے پر حاکم بن گئے وہ کیونکہ مدینہ کا مقامی تھا کہنے لگا اب دیکھنا جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو دیکھنا جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ ضلیل کو نکال دے گا یہ قرآن کی آیات کے الفاظ ہیں اس سے مراد اس نے اپنے آپ کو عزت والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ضلیل کہا کہ عزت والا ضلیل کو نکال دے گا یہ بات زید ابن عرقم صحابی سن رہے تھے انہوں نے جا کے رسول اللہ کو شکایت کی کہ اس نالائت نے یہ بات کہی ہے آپ نے عبداللہ بن عبوئی کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ بات کہی ہے وہ جھوٹی قسم کھا گیا کہ میں نے تو نہیں کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ زید ابن عرقم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ نے معاملہ رفع دفع کیا زید ابن عرقم مخلص آدمی تھے اس کا انہیں بہت صدمہ ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا پڑ گیا انہیں بہت رنج ہوا پھر جب یہ علشکر مدینہ کی طرف واپس لوٹا مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ صورت نازل ہو گئی اس کے اندر حقائق اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے کہ زید ابن عرقم صحابی ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ بدبخت جھوٹا ہے اس نے یہ بات کہی ہے جو الفاظ کہے تھے وہ ساری آیات میں اتر آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا یہ تم نے کیا حرکت کی جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اس کا بیٹا بھی اس کے پاس کھڑا تھا لیکن اس کا بیٹا ایک مخلص آدمی تھا اس نے جب یہ بات سنی تو اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ہی ظلیل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک اس نے اپنے آپ کو ظلیل نہیں کہا اس کے بیٹے نے چھوڑا نہیں اس نے کہا کہ میں ظلیل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیز ہیں یہ کہا تو پھر مدینے لوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن میں اڑا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو کیونکہ بظاہر تو یہ مسلمان منع ہوا ہے اندر سے منافق ہے اگر ہم نے اسے قتل کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتا ہے اندر کی حقیقت کوئی نہیں دیکھے گا اس پر تحمت لگی ہے اسے چھوڑ دو ادھر اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میرے باپ کے بارے میں مشاورت چل رہی ہے وہ محفل میں آ گیا بولا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے میرے اببہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اس کا قلم سر کو کر دیں آپ مجھے اجازت دیجئے میں خود اس کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس لئے کوئی دوسرا قتل کرے گا تو میں باپ کی محبت میں اسے قتل نہ کر دوں یہ تو ایک فطری چیز ہے تو میرے ہاتھ سے کوئی مخلص مسلمان قتل ہو جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا آپ مجھے اجازت دیں اپنے منافق باپ کو کی گردن میں خود ہی کاٹتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تمہارا باپ ہے اور اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں تم اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو اس نے سلوک کرو آپ نے منع فرما دیا آپ نے کوئی سزا جاری نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ خود زلیل ہے اس نے یہ الفاظ کہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے رسوہ کیا اور آخرت کے اندر جو اس کی پگڑ ہے وہ مستقل ہے اس پر عذاب نازل ہوگا یہ حقیقت سورہ منافقون میں بیان کی گئی ہے اس کے بینیفٹس ہیں اگر رات کو روزانہ سونے سے پہلے اس سورت کو کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے یہ مختصر سورت ہے انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں یا خانان میں یا کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو روزانہ رات کو اس سورت کی تلاوت کریں یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کا وہ دشمن مغلوب ہو جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ کی طرف سے اس کا ذہن پلٹ جائے گا شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا بہت مفید ہے اس سورت کو پڑھنے رہنے سے کوئی آپ کا دشمن پیدا نہیں ہوگا آنکھوں کی تکلیف کے لیے یہ نہایت مجرب سورت ہے اگر کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ اس سورت کو پڑھ کر دم کرے پانی کے اوپر دم کر کر اس کے چھیٹے آنکھوں پر مارے سات دن تک یہ عمل کر لے کسی بھی قسم کی آنکھوں کی تکلیف ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ شفا پائیں گے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائیں آمین واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین